روٹی کپڑا اور مکان یہ نعرہ بھی پرانا ہوا جاک پنجابی جاک تیری پگنو لگ گئے داخ پگ دھوئے گا کون بھائی ٹرک کی بتی جلتی جا رہی ہے اور عام عوام اس کے پیچھے چلتی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے افسانے میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیں اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں ایک خبر ایک تفسرہ کراچی میر کے الیکشن جمہوریت کی دن پر مہوے رکس دانشوار بہت خوش ہیں خاص طور پر وہ جو پپل پارٹی کو ایک ازاد خیال جمہوری اور روشن خیال پارٹی سمجھتے ہیں اس کے لیے کراچی میر اور ڈپٹی میر پپل پارٹی کے افراد کو بنا دیا گیا یہ عوضے عوام کے ووٹوں سے انہیں نہیں ملے بلکہ سیاسی انجنیرنگ کا ایک اور شاندار نمونہ ہیں ایسے نمونے سینٹ چیئرمین ابوری حکومتوں اور وزیراعظم کے الیکشنوں میں بھی عوضے لیتے رہے ہیں سینٹ میں 64 کی اکثریت 49 کی اگلیت میں بدلتے سب نے دیکھی کراچی کے امریکہ الیکشن بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے آپ کی یہ عداش کے لیے کراچی کے بلدیادی الیکشن میں داندلی شدہ اور بوگس ووٹنگ کے بعد بھی ٹرن آؤٹ صرف 15 فیصد کے قریب تھا یعنی 85 فیصد نے الیکشن کو مسترد کر دیا چلا مان لیتے ہیں الیکشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میر کے الیکشن میں 30 سے زیادہ چیئرمین ووٹ ڈالنے نہ پہنچ سکے جماعت اسلامی اس کے ایزام پپل پارٹی کے صبحی حکومت پر لگا رہی ہے یہ میر اور ڈیپٹی میر کسی صورت کراچی کے عوام کا نمائندے نہیں جس طرح وزیراعظم وزیراعلا اور سینرٹ چیر میں عوام کے نمائندے نہیں ناجائز حکومتوں کو جائز قرار دینے کے لیے جیلی الیکشنوں کا سلسلہ اس ملک میں 70 سال سے چلنا ہے سوال یہ ہے کہ ماضی میں پپل پارٹی کراچی میر کسی اور کا منتخب ہونے دیتی رہی ہے اس دفعہ انہیں میر کے لیے سارا کھیل کیوں کھیلنا پڑا وجہ روز روشن کی طرف صاف ظاہر ہے بلاول کو اگلہ لادلہ وزیراعظم بنانے کے لیے کراچی کی قومی سمبلی کی سیٹیں پپل پارٹی کو چاہیے ورنہ ان کے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کو ایمکیم کے بعد یہ سیٹیں دھی گئی تھی مگر اب وہ تحلیل ہو چکی ایمکیم آخری سانس لے رہی ہے میر اور یو سی پر کنٹرول کر کے ٹی بل پارٹی کے لیے جہلی جنرل الیکشن میں انجینئرنگ آسان ہوگی پس اتنی سی بات ہے عوام کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے سبق سیکھیں قوم کو یہ بات سمجھے جہلی الیکشنوں سے نجائز حکومتوں کو حلال حکومت کرنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل ورحمان کو جہلی ووٹوں سے بلیٹ وکس بننے دیں اس طرح پر امن طریقے سے مائنس آل ہوگا مشلے ستر سال سے نجائز حکومتوں کا جہلی الیکشنوں سے حلال کرنے کا کام ہو رہا ہے پیونس میں جب عمر صدر نے جہلی الیکشن سے اپنی پسندیدی پارلیمنٹ لانے کی کوشش کی تو پچانوے فیصد لوگوں نے گھر بیٹے الیکشن مسترد کر دیا اور پلان ناکام بنا دیا خالی پولنگ سٹیشنوں کی تصویر ملک بر میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر لگائیں یہی راستہ ہمارے لئے بھی ضروری ہے مائنس آل کے بعد نظام میں اصلاح اور پھر کراچی میر کا الیکشن سیاسی انجنیرین کا ایک اور شاندار نمونہ ہے